ہے وہ ایک تگڑی فورن پالیسی ہے اور ہم آپ کو پتا ہے اس پر ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ نرندرہ موڈی نے کس طرح انڈیا کو ان دا سینٹر آب دا ورڈ لا کے کھڑا کر دیا ہے تو تھا موڈی ہے تو ممکن ہے اور اب ہے اب کی بار چار سو پار مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کہتے ہیں کہ ہم سائے سے لڑائی نہیں کرنی اپنے دلوں کے دروازے کھولو کہ ووٹ لینے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑ جاتا ہے ایک سوال ہے نا کیا ووٹ لینے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا ہے جب دنیا مانگتی ہے وہ پروفیشنلز مانگتی ہے وہ ریلیجیس سکولرز نہیں مانگتی ٹھیک تو جب ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں تو وہاں اگر پروفیشنلز بھی ہیں تو ان کی جو ریلیجیوسٹی ہے وہ ان کے راستے میں آ جاتی ہے اور وہ پھر آئیسولیٹ ہو جاتے ہیں انڈیا نے ہمیں موقع دیئے تھے کہ پیس ہو سکتا تھا کشمیر کا مسئلہ حال ہو سکتا تھا یہی بٹوارے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اکٹھے چونکہ ہم رہیں گے تو فساد ہوگا اس لیے امن قائم کرنے کی خاطر بٹوارہ کر لیں انہوں نے اپنے ایکشن سے دکھایا کسی آج اگر امریکی صدر جو بائیڈن یا ویسٹرن ممالک انڈیا آنا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھارت کے اوپر احسان تھوڑے کر رہا ہے نمسکار آپ کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں دوستو بھارت کے اندر چناؤ ہو رہے ہیں اور چناؤی سبھائیں چل رہی ہیں تو بھارت کے اندر چناؤی سبھا میں کسی بھی پرکار کا اگر کوئی بیان دیا جا رہا ہے تو پاکستان اس کو لے کر کافی زیادہ چرچہ کر رہا ہے تو یہاں پر پرائی منسٹر مودی جی نے ایک چناؤی سبھا کے دوران جو بیان دیا ہے اس کو لے کر پاکستان کا میڈیا کس پرکار اس کے ڈسکس کر رہا ہے وہ ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دیوانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سریعظم رہ چکے ہیں وہ ناقابل شکست سمجھے جا رہے ہیں کہ اب کی بار تو چار سو سے زیادہ سیٹس لے جائیں گے لوگ سبھا کی اور نعرہ بھی یہی ہے پہلے تو تھا مودی ہے تو ممکن ہے اور اب ہے اب کی بار چار سو پار لیکن جہاں انڈین میڈیا میں نرندر مودی صاحب کے شادیانیں بجائے جا رہے ہیں ان کی اکنومک پالیسیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے سراحہ جا رہا ہے تو دوسری طرف جو وہاں پہ کچھ کمیونٹیز ہیں وہ خوف کا بھی شکار رہے ہیں خصوصاً جو آپوزیشن ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ انڈیا ڈکٹیٹر شپ کا شکار ہونے جا رہا ہے اور آئندہ الیکشنز تو شاید اس طرح بھی نہ ہو پائیں جس طرح بھی تھوڑے بہت کسی نہ کسی کے لیے گنجائش ہے کیوں ہے خوف اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں نرندر مودی کیا بننے جا رہے ہیں اور جو انڈیا کا جو اوریجنل بیس تھا جو جو جوالنا نیرو نے رکھا تھا آف سیکلر انڈیا اور سیکلر انڈیا کا بیس ختم ہو رہا ہے اب ایک ہندو انڈیا بن رہا ہے اور ہندو انڈیا کے ساتھ انڈیا کی جو مضبوطی تھی انڈیا کمزور ہو جائے گا آگے جا کے اور ایک اتھاریٹیرین کنٹری بن جائے گا یہاں تک لوگ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کا راستہ اختیار کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے انڈیا نے تو پاکستان کے بہت عرصے سے تنقید کرتا آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر تو تین ملٹری ڈکٹیٹری شپس رہی ہیں اور پھر کسی حکومت کو چلنے نہیں دیا جاتا پھر اس کے علاوہ بھی ایک بہت اہم تنقید کی ہے دنیا نے کی ہے پاکستان کی وہ یہ کہ ضیاء الحق کے آنے سے پہلے پاکستان بھی ایک سیکلر ملک تھا اس کی کانسٹیوشن ایک سیکلر کانسٹیوشن تھی سیکلر سے مراد یہ ہے کہ ریاست کو غرض نہیں ہے مذہب کس کا کیا ہے ہاں جس کا مذہب ہے وہ اپنا مذہب کرے کہ بھارت کا وزیراعظم جس نے دس سال تگا کے وزارت عزمہ کی ہے اور پچھلے پانچ سال تو بالکل تگڑی وزارت عزمہ کی ہے اس کو کیوں یہ ریفرنس دینا پڑ رہا ہے جب یہ دن بھی آیا یہ چیز بھی ہمیں پتا ہے کہ ان کی سیونٹی فائی پرسنٹ پاپولیرٹی ہے جب ہمیں اس چیز کا بھی پتا ہے کہ وہ فورن پالیسی کو جو انڈیا کی جو مسکلر فورن پالیسی انہوں نے بنا دیا ہے وہ ایک تگڑی فورن پالیسی ہے اور ہم آپ کو پتا ہے اس پہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ نرندرہ موڈی نے کس طرح انڈیا کو in the center of the world لا کے کھڑا کر دیا مسلم ورڈ میں relevant بنایا ہے جو کہ مسلم ورڈ میں وہ نہیں کبھی ایسے ہوتا تھا دوہزار چودہ میں وہ کہتے تھے اچھے دن آنے والے ہیں لیکن ابھی اگر آپ دیکھیں تو انڈیا کی جو economy ہے کل ہم بات بات کر رہے تھا IMF یہ کہہ رہا ہے کہ چوتھی بڑی economy بنجھے گی دوہزار پچیس میں so why an economy which is to be the fourth largest economy in the world why the sitting prime minister had to say such kind of words جہاں پہ وہ target کر رہے ہیں جہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 14.2 percent لوگ ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کیوں بات کر رہے ہیں کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ vote لینے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑ جاتا ہے ایک سوال ہے نا کیا vote لینے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑتا ہے یا کہ جو بڑی leadership ہوتی ہے ٹھیک ہے جی ان کو تو ایک pluralistic message دینا چاہیے for example ہم نے اس بات کو بڑا لمبا چوڑا discuss کی ہے کہ نریندرہ موڈی کس طرح بھارت کی identity کو shape کر رہے ہیں وہ جو بھارت کی identity ہے وہ اس کو shape کر سکتے ہیں جو وہ اسی فیصد عبادی کے حق میں باتیں کریں جو وہ کرنا چاہتے ہیں is it necessary کہ وہ جو 14.2 percent عبادی ہے اس کو بھی target کرنا ضروری ہے آپ جو action کرتے ہیں وہ اپنے اسی فیصد عبادی کے لیے کر رہے ہیں جو باقی بھی اس فیصد ہے کیا ان کو target کرنا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں جو national level کے یا جو global level کے یا جو regional player ہوتے ہیں ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے نقصان ملکوں کا ہوتا ہے individuals کا کوئی نقصان نہیں ہوتا آپ دیکھیں ان کی opponents کو ایک موقع مل گیا ٹھیک ہے جی اب انڈیا دیکھیں ایک 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 بڑی حواتی ہے ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں بھارت کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی سمیٹ بڑی سکسیسول بھارتی وزیراعظم نریندرہ موڈی نے کرائی اس کے اوپر ہم نے آپ کو پتہ بڑی بات کی وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم مستقبل کے اندر جو دوزار ستر تک ہم کلین انرڈی میں چلے جائیں گے ٹونٹی فورٹی سیون تھا کی کھٹویلپ ملک بننا چاہتے ہیں مطلب اس طرح کی باتیں وہ کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ایکشن سے دکھایا کسی آج اگر امریکی صدر جو بائیڈن یا ویسٹرن ممالک انڈیا آنا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھارت کے اوپر احسان تھوڑی کر رہے ہیں سب اپنے انٹرس کے لیے کر رہے ہیں لیکن یہ جو کوئیسٹن ہے ٹھیک ہے جی اس کوئیسٹن کو کہ آپ ان کو گس بیٹیے کہیں یا انفیلٹریٹرز کہیں اس سے تو کیا یہ الیکشن پولیٹیکس ہے ایک سوال یہ بھی ہے نا یا یہ آر ریڈی آپ کی لیڈرشپ کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ہم ریسپونسیبل جگہ پہ بیٹے ہوئے ہیں تو لہٰذا بولنے کی ضرورت نہیں ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے سنا ہے پاکستانی پترکار کمر چیما کو اور بھی کئی سارے پترکاروں کو آپ نے یہاں پر سنا ہے تو یہاں پر جو ڈسکس کیا جا رہا ہے ٹوپک وہ چناؤ کو لے کر ہی کیا جا رہا ہے بھارت کے اندر جیسا کہ لوگ سبا کی چناؤ ہو رہے ہیں یہاں پر پہلے چرن کے چناؤ بھی ہو چکے ہیں اور بھی الگ الگ چرنوں میں بھارت کے اندر چناؤ سمپن ہوگے چار جون کو نتیجہ آئیں گے اس کے بعد پتہ چلے گا کہ بھارت کے اندر کس پارٹی کی سرکار بن رہی ہے لیکن یہاں پر جو اگر سروے کی بات کی جائے تو تمام پرکار کے سروے آ رہے ہیں جو ایک انمال لگا جاتا ہے ہر پرکار سے وہاں پر جو موڈی سرکار اس کو ایک بار پھر سے جو تیسری بار یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ موڈی سرکار جو ولا پون مہمت کے ساتھ جو یہاں پر آ سکتی ہیں ایسا سروے کی اننسار بتایا جا رہا ہے تو اس کو لے کر پاکستان کا میڈیا بھی Absolriaat bullyFO کی فورا مننزی کو لے کر بھارت کی بڑھتی طاقت کو لے کر بھی چرچہ کرتا ہے پاکستان کا میڈیا اکثر تعریف کرتا رہتا ہے کیونکہ ان کو بتا ہے کہ بھارت کی فورا منزی کس پرکار سے کام کرتی ہے دوسرا یہاں پر جو ہے نا بھارت کے اندر جو چونہوی سبائیں ہوتی ہیں وہاں پر کسی بھی پرکار کا اگر کوئی بیان دیا جاتا ہے نا تو پاکستانی اس سے بہت جلدی ہل جاتے ہیں تو یہاں پر جو بات اس ویڈیو کے اندر کی جا رہی تھی پاکستان کی پترکار کمر چیما کے دورہ وہ پرائیمنیشن موڈی جی نے چونہوی سبائی کے دوران جو بیان دیا اس کو لے کر یہاں پر جو ہے نا وہ چرچہ کر رہے ہیں کہ کس پرکار سے جو کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دہنے والے ہیں